یہ ایشوز تھے جو کہ جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم سوچیں کہ کراچی آگے جو آپ تقریباً دو کروڑ کیا اس سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے آگے چل کے وہ کیا ہوگا اس وجہ سے یہ کراچی transformation strategy ہم نے بنائی اور اس میں اگر آپ دیکھیں پہلے ہم نے اس پروجیکٹ کا نام اگر وسیم صاحب کو یاد ہو تو ہم نے رکھا تھا quick wins یعنی جلدی سے ہم جو چیزیں achieve کر سکیں اور یہ پہلا علاقات اور اس میں کراچی اور پھر اس نام کینج کر کے ہم نے جب بھی فائنلی پروجیکٹ کی شیپ نے آیا تو کراچی نیبروڈ نیبروڈ ایمپورنٹ پروجیکٹ یعنی جو محلے ہیں کراچی کے ڈیفرنٹ ان کو ہم کیسے بہتر کریں اور پہلا انتخاب اس جگہ کا ہوا اور یہ جگہ میرے دل سے بھی قریب ہے یہاں پہ ڈی جی سائنس کالج ہے جہاں پہ میں پڑھا ہوں اینڈی کالج میں پڑھا نہیں ہوں اینڈی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں لیکن اینڈی کالج بھی ادھر ہے میرے بائیں ہاتھ پہ آپ سب دیکھ سک رہے ہیں سین مسلم گورنمنٹ لوگ کالج جہاں شہید زلفکار علی بھٹو نے پڑھایا ہے میرے پیچھے برنز گارڈن یہاں پہ آرٹس کاؤنسل میوزیم اس سے بہتر جگہ ایس ایم آرٹس کالج سے بہتر جگہ کوئی ہو نہیں سکتی جہاں تقریباً پانچ ہزار سٹوڈنس اس ویسنٹی میں رودانہ ہوتے ہیں ساتھی میں ہماری سیکیٹیریٹ ہے اور اگر اس سڑک سے ہم بہت عرصہ گزرے ہیں میں تو چالیس پیتالیس سال پرانی بات ہے جب سے ادھر سے گزر ہوتا ہے یہ ایک بہترین جگہ تھی پیچھے بانس روڈ ہے وہ بھی انہیں اس کے ساتھ لیا ہے یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو کیا ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں دو فلور پارکنگ کے ہیں یہ اوپر یہ اگزہ بنایا ہے جس میں کھانے پینے کی جگہیں چیمن صاحب نے ابھی ہدایت کی اور وسیم صاحب نے نوٹ کر لیا کہ یہاں فری وائ فائی ہونا چاہیے لوگوں کو کہ جو ادھر آئیں یہ نہ صرف یہ ایریا اس کے ساتھ آرٹس کانسل نے بینیفٹ کیا اس پروجیکٹ سے سپریم کورٹ پاکستان کی جو روڈ ہے اس روڈ ہم نے ٹھیک کیا یہاں پہ جو اسیمبلی کی بیک سیٹ پہ ساری روڈ آتی ہے یہ پورا علاقہ یہ پورا نیبر وڈ ٹرانس فارم کیا ہے اور یہی ارادہ ہمارا ہے انشاءاللہ اللہ بائیس اور لوکیشنز ہے کراچی میں جو ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں جن کو ہم ایسے کریں گے اور ارادہ یہی کہ کراچی کو ایک بہتر شہر بنائے جائے رہنے کے لیے کراچی کے نقشے میں نے کوئی دنوں پہلے یہ سب جب معاملات ہوئے تھے سب دیکھا تھا اٹھارہ سو اٹھالیس ایٹین فورٹی ایٹ کا نقشہ بھی تھا جب کراچی کے آبید چودہ آزار لوگ تھے اس کے بعد ایٹین فورٹی ایٹ ایٹین سیونٹی نائنٹین ٹوئنٹی ٹو نائنٹین فورٹی سیکس اور پھر آزادی کے بعد ہمارا جو ہے نقشے تھے جس طریقے سے یہ شہر ایکسپینڈ ہوا میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں پلا بڑا ہوں لیکن اب اس کی ایسی حالت ہوگی ہے کہ اگر میری مجھے بلائنڈ فورٹ کر کے کسی جگہ چھوڑ دیں گے تو میں شاید ریکنائز بھی نہیں کروں جس طریقے سے ہم نے اس شہر کی غلط طریقے سے رائنگ آور دیئرز کی ہے اب ہم نے تہیہ کیا ہے تو اس کراچی ترانسومیشن سٹیڈی اس کے اندر ہم یہ نیبر او ترانسومیشن سٹیڈی اس کے اندر ہوا میں پیدا ہوں جس طریقے سے ہم نے کراچی کی وارٹ سپلائی جو کے فور کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں آگمنٹیشن کرنی ہوئے ایک پروجیکٹ ہے کراچی وارٹر ان سوریج امپرومنٹ پروجیکٹ کے ڈبلیو ایس ایس ای پی وہ ورلڈ بینک کی مدد سے ہم اس کو کنسیب کیا گیا اور ہم اس کو کر رہے ہیں کراچی موبلیٹی پروجیکت کا بتایا ہے جس میں ہم یلو لائن منا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایشن ڈیرون بینک نے بھی یہ دیکھ کے ہمیں جوائن کیا اور ریڈ لائن کو کے لیے وہ ہمیں مدد پرام کر رہی ہے اس کے بعد ہم کلک کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت ہم لوکل کاؤنسلز کو کی کپیسٹی بیلڈنگ کریں گے لوکل ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ان کی مدد کریں گے میں آپ کو بتاؤں کراچی میں ہم تقریباً سال کا پروپٹی ٹیکس دو عرب روپے یا اس سے بھی کچھ کم کلیکٹ کرتے ہیں ممبئی میں 68 عرب روپے کلیکٹ ہوتے ہیں چنائے یا ہم سے آدھے شہر ہیں ان میں چالیس سے پچاس عرب روپے کلیکٹ ہوتے ہیں اور ہم اس شہر میں رہتے ہیں اس کا کھاتے ہیں لیکن وہ ٹیکسس پروپر نہیں دیتے تو لوکل کاؤنسلز کو ڈی ایم سیز کو سٹرنسل کرنا وہ ایک پروجیکٹ ہے تاکہ وہ اپنا پروپٹی ٹیکس صحیح طریقے سے ریکاور سکیں ہم نے انسینٹیو بھی دیا لوکل کاؤنسلز کو کہ اگر وہ بہتر پرفارم کریں گے تو اسی پروجیکٹ کی تحت ان کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنی چھوٹے مولوں کی گلیاں ان کی نالیاں سوریج اور دینش کرام کر سکے یہ بھی اس میں included ہے آج کل کافی باتیں ہو رہی ہیں آپ سب نے سنی ہوں گی میں صرف پچھلے تین سال کے کچھ پروجیکٹ میں کئی بار بتا چکا ہوں میں ایک دن آرٹس کاؤنسل میں آج سے کچھ یاد مہینے سال پہلے آئے تھا اور میں نے بات کی تھی پتہ نہیں وہ ذہن مشین نہیں ہو رہی ہے کیا دوہزار نو دس کا کراچی آپ کو یاد ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی آئی تھی دوہزار نو میں اکیس اگستی غالباً ایک سو پچیس میلی میٹر بارش پڑی تھی کراچی میں اور اس چوبیس گھنٹے کی پیریڈ میں اور شہرہ فیصل چار دن تک بند تھا اس وقت ایک سو اسی میلی میٹر سے اوپر بارش پڑی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ شہ فیصل بیس پہ جو مہین تھا اور چار گھنٹے سے زیادہ بند نہیں جو بارش کی اوقات تھے جیسی بارش وہ دو گھنٹے یہ ختم ہوئی ایک دیر گھنٹے بعد اس وقت بھی موٹر بل تھا لیکن وہ صحیح ہو گیا ہم نے شہرہ فیصل پہ جو انڈا پاس بنایا راشد مناس روڑ پہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوتا ہے ہم نے شہید ملت کو ایک رانہ لیاکتالی خان بریج بنائے ٹی پی سلطان روڑ پہ آگے تارک روڑ پہ اور ہیدرالی روڑ پہ دو انڈا پاسز بنائیں آپ لوگوں نے دیکھوں گے اتنی سخت بارش میں میں خود ادر کھڑا تھا کوئی دوست ہے میرے ساتھ انڈا پاس کے اندر ایک کترہ پانی کا نہیں ہوتا ہے اور آرام سے ٹرافک جاتی ہے ہم نے ڈیفینس کے اندر گزری میں سبمرین راؤنڈ بورٹ جس کو کہتے تھے پرانا وہاں پہ انڈا پاس بنایا ہے وہاں پہ بریج بنائے شہرہ فیصل کو تین لین سے چار لین کیا ہے ایف ٹی سی سے لے کے اور سٹار گیٹ تک آگے ایک بریج بنائی ہم نے منزل پمپ پہ یونیورسٹی روڑ کو ٹھیک کیا ہے شہرہ فیصل ہم نے نہ صرف وہاں تک ہم نے سٹیل مل تک شہرہ فیصل کو یہ پچھلے دو سال کی بات ہے دو سے تین سال پہلے کیا ہوتا رہا تھا جب لوکل گرونٹ سے یہ اس پرابلم ہوئے ابھی بھی جیسے بتایا دس ارب ڈالر کا اسٹیمٹ ہے اوبر ڈی نیکس ٹین ڈیئرز کراچی میں انیس کرنے کے لیے یہ پیسہ نہ صوبائی حکومت کے پاس ہے نہ مرکز کے پاس آئے گا اس لیے ہم نے انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ پارٹنر کرنا پڑا اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ حکومت چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب آسکلی زرداری صاحب کی قیادت میں کراچی کو ایک بہترین شہر بنانے میں کامیاب ہوگی اور اس میں اگر وفاق ہماری مدد کرنا چاہے تو مدد کر سکتا ہے ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے ابھی بھی آئے ہیں اتنی زیادہ بارشیں ہوئیں کہ انہوں نے سمجھا کہ جی میجر ڈیزاسٹر ہو گیا اور انڈیئے میں کوئی اسی لیے بھیجا نا کہ ڈیزاسٹر کے اندر آئے اور مدد کرے انہوں نے بھی کچھ ساتھ کی جو ہم پہلے کر چکے تھے آگے بھی ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ یہ issues سالوں کے جمع ہوئے اور پچھلے سالوں میں آٹھ سے دس بارہ سال جو ہماری پیپلز پارٹی گیومنٹ رہی ہیں ان سب کراچی کی اس میں بھیتری آئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم جیسے میں نے کہا کہ چیرمن صاحب کی قیادت میں ان کی رہنمائی میں اس شہر کو اور بھیتر کریں گے میں آپ سب کو آج خاص دن بھی ہے تیہتر وہاں یوم آزادی ہے ہاں سب کو میں یوم آزادی انٹرپیننس کے کی مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں تیہتر سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے اور انیس سو تیہتر کو شہید ذرفکار علی بھٹو نے ہمیں ایک متفقہ آئین دیا تھا اس ملک کو چلنا ہے تو اس متفقہ آئین پہ چلے گا اور کسی چیز پہ یہ ملک نہیں چل سکتا یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو تیہتر کا آئین ہے جو شہید ذرفکار علی بھٹو نے دیا تھا اس پہ ملک چلانا ہے ہم ساتھ ہیں اس سے اگر کوئی اور چیز سوچے گا تو وہ غداری کے منعرف ہوگی یہ بات سب کو کیرونی چاہیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان سندہ آباد کی خیال ladies and gentlemen the government of sin has always drawn inspiration from the Pakistan people's party and in particular from the dynamic leadership of the chairman of Pakistan people's party it's his leadership that perpetually pushes for a more progressive اور بہر سانچانم سن سن میں بہت ستاری ہوتا ہوتا ہے حلوش ہوتا ہے ہوتا 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 ہے دل میرا کھٹے ہیں پلار محطان پیٹا ہوتا جدن